بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظوان میں رکھے آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی فلفی اور فومی کیپچینو کافی کی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بھی بغیر کسی مشین اور بیٹر کے ایسے آپ کے ساتھ ٹیپس این ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ اپنی کافی کو بلکل ریسٹران کی طرح فلفی اور فومی بنا سکتے ہیں کافی بنانے کے لئے میں نے بہت سے ٹیپس این ٹرکس کو ٹرائے کیا ہے لیکن جو سب سے پہلی اور امپورٹن ٹیپ این ٹرکس ہے وہ ہے مگ ہم نے سب سے پہلے ایک ایسے مگ کا انتخاب کرنا ہے جس میں ہم اب اچھا مچ کو اچھی طرح سے ہلا سکیں اور دوسری چیز ہے کونٹیٹی شگر اور کافی کی کونٹیٹی میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کافی کے لئے ہیں اور اس میں شگر کی کونٹیٹی جائے گی تین ٹیبل سپون آپ جو بھی ٹیبل سپون آپ استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے لیں شگر کی کونٹیٹی ہمیشہ کافی سے زیادہ رکھنی ہے تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ چینی کے ڈال لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون یہاں پہ کافی کے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل سپون پانی کا ڈالنا ہے وہ بھی نیم گرم اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا شروع کریں گے اس وقت تک ہم نے چمچ کو ہلانا ہے جب تک کافی کا کلر چینج نہ ہونے لگ جائے یہ دیکھیں کافی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے جب کافی کا کلر چینج ہونے لگ جائے ہم اس میں پھر دوبارہ سے پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں کافی کا کلر اچھی طرح سے بدل گیا ہے دوک منٹ میں نے اس کو ہلایا تھا تو کافی کا کلر چینج ہو گیا اب ہم پھر ایک چمچ پانی کا ڈالیں گے نیم گرم پانی ہم نے ڈالنا ہے جب تک کلر نہ بزلے آپ نے پانی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں مزید اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ کریمی فارم میں آنا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد تیسرا چمچ ہم ڈالیں گے نیم گرم پانی کا اور اس کو اچھی طرح سے تب تک ہلائیں گے جب تک چینی پوری طرح سے ڈیزولف نہ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے چار سے پانچ منٹ کے ہلائیا تھا اور یہ اس طرح کی ٹیکچر میں کافی ہماری تیار ہو گئی تھی یہ میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کا کس طرح کا ٹیکچر ہے بہت ہی کریمی اور فلفی کافی ہماری تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں صرف یہ آپ کی کپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کپیسٹی سے چمچ کو ہلا سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ لگے تھے دو ٹیبل سپون کافی کا مکسٹر تیار کرنے کے لیے بہت کریمی یہ کافی بن کے تیار ہوتی ہے ایک دفعہ ضرور آپ نے اس طریقے سے کافی بنا کے دیکھنی ہے اور تیسے ٹرک ہے دودھ دودھ کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جب دودھ میں اوبالہ آنے لگے تو اس کو جس طرح دودھ والے دودھ کو پھینٹ دیں اس طرح سے آپ نے دودھ کو پھینٹنا ہے یہ دیکھیں دودھ کو اتنا پھینٹیں کہ اس کے اوپر اچھی طرح سے جھاگ آ جائیں جب دودھ اچھی طرح سے پھینٹ لیں تو ایک ہم مگ لیں گے اور اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے یہاں پہ دو ٹی سپون بھر کے کافی کے پہلے ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے اس پہ دودھ شامل کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کریمی اور فلفی کافی ہماری تیار ہوئی ہے پھر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے ایک چمچ مزید ہم کافی کا اس کے اوپر ڈالیں گے اوپر کافی ڈالنے سے بہت ہی کریمی اور ریسٹورانٹ پالی لک آ جاتی ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن اور کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوکو پاوڈر ہو تو آپ اوپر سے وہ سپرنگل کر لیں ادروائز آپ کافی ہی سپرنگل کر لیں یہ دیکھیں جی کافی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی یمی فلفی اور کریمی کافی تھی بغیر کسی ایکسٹرا کریم کے صرف تین سے چار انگریڈینٹس کے ساتھ ہی کافی تیار ہوئی تھی اور یقین کریں یہ کافی بہت مزے کی تیار ہوئی تھی یہ چھوٹی سی ٹرکس ہیں جو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی کافی بلکل بزار جیسی بنے گی یہ کافی پینے کے بعد آئی گارنٹی کہ آپ بزار کی کافی پینا بھول جائیں گے آپ نے کافی بنانے کا یہ طریقہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ باکس میں بتانا بھی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک این شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ